اس سمیں موجود ہے کرنال کے ایس ڈی موڈل سینئر سیکنڈ سکول میں جہاں پر ہم آپ کو بتا دے گی متگننہ کا کارے کچھ ہی منٹوں میں شروع ہونے والا ہے اور آج تیہ ہو جائے گی کہ کندر میں کس کی سرکار بننے والی ہے یہ آپ تصویریں اس سمیں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ نتیجے آتے آتے شام جرور ہو جائے گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرکشہ کے مدنیجر پکتہ انتجام جو ہے یہاں پر کیے گئے ہیں یہ تصویریں کرنال کے ایس ڈی موڈل سینئر سیکنڈ سکول کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر متگننہ کا کارے کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا میں ان لوگوں کے لیے ہمیں جانکاری آپ کو دے دے کہ اس سمیں ہم موجود ہیں کرنال کے بسٹین کے پیچھے ایس ڈی موڈل سینئر سیکنڈ سکول میں جہاں پر پوری طرح سے ناکابندی کی گئی ہے اور پورا جو راستہ ہے اس کو جو ہے بند کیا گیا ہے آپ یہ تصویریں سمیں لائف دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کرنال کے ریلوے روڈ سے بھی اگر آپ اس روڈ پہ آئیں گے جہاں پر لیورپول کا شوروم ہے اس راستے کو بھی بند کیا جائے گا شب تک شام تک متگنہ کا کارے پورا نہیں ہو جاتا ہے بیریکیٹنگ یہاں سے لگا رکھی ہے اس لیے لوگوں سے اپیل جرور ہے کہ جو روٹس ڈیورٹ کیے گئے ہیں پولیس پرشاسن کا کوپریٹ جرور کرے آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے بسٹینڈ کے پیچھے کا جو علاقہ ہے کیونکہ ایس ڈی موڈل سینئر سیکنڈ سکول ہے جس کے مدنے جر آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چاک چوبند انتجام جو ہے پولیس پرشاسن کی طرح سے کیے گئے ہیں اور سبھی لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ پولیس پرشاسن کا کوپریٹ جرور کرے اور راستے جو ہے ڈیورٹ کیے گئے ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سر کیا کچھ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے پولیس کا کوپریٹ کرے کہاں کھاں سے ڈیورٹ کیے گئے ہیں ر اور پبلک سے یہی اپیل ہے کہ شانتی بڑھائے رکھیں اور کسی پرگار کا کوئی حرد ہو اللہ اور کسی پرگار کی کوئی ناکے بھی ایسا ناک رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے یا آنا ہے ایک رسطہ کھلا ہے جو کی تھنڈی سڑک سے ویا یہ روڈ ہے وہاں سے اپنا کار دکھائی اور جس کی انٹریو انٹر کی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس بھی اپنی طرح سے چاک چوبند انتجام یہاں پر کیے گئے ہیں کرنال کے بسٹینڈ کے پیچھے اس سمیں ایس ڈی موڈل سینئر سیکنڈی سکول سے آپ اس سمیں لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ڈی موڈل سینئر سیکنڈی سکول کے باہر ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ چناؤی جو متگننا ہے آج لوگ سبا چناؤو کی کچھ ہی منٹوں میں شروع ہو جائے گی آٹھ بجے کا سمیں ہے حالانکہ جو پہلا راؤنڈ ہے پہلا راؤنڈ آتے آتے پونے نو بجے بچ سکتے ہیں کہ پونے نو بجے آئیڈیا اندازہ لگایا جائے گا کہ پہلے راؤنڈ میں کون آگے چل رہا ہے اور کرنال ویکنگز آپ کو پل پل کی ریکورٹ بھی جو ہے دیتا رہے گا جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر ضرور کریں وہ اس سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ بسٹینڈ کے پیچھے کا جو بھی لاکہ ہے ایس جی موڈل سینئے سیکنڈی سکول کا وہاں پر سرکشہ کے مددین اجر جو ہے ناکے بندی کی گئی ہے اس راستے کو بند کیا گیا ہے روٹ ڈیوٹ کیے گئے ہیں جہاں پر اگر آپ کو ناکہ ہے تو وہاں سے آپ بھوم کر آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے کہ اگر آپ نے ہوتل پریم پلاجہ یا ہوتل جو ریلوے سیسن ہے وہاں تک جانا ہے تو آپ مال روڈ سے سیدھا جا سکتے ہیں آپ یہاں سے ڈیوٹ نہ ہوئے یہاں سے نہ مڑیے کیونکہ یہ راستہ جو ہے بسٹینڈ کے پیچھے والا سارا بند کر رکھا ہے ریلوے روڈ کا بھی جو آدھا راستہ ہے وہ بھی بند کر رکھا ہے اگر آپ گھنٹاگر چوک سے ریلوے سیسن سیدھی روڈ پر ریلوے روڈ پر جانا جاتے ہیں تو اس راستے سے نہ جائیے کیونکہ وہ راستہ بند کر رکھا ہے یا تو آپ صدر بجار کے اندر سے جا سکتے ہیں انیتہ آپ کرنال کے امبیڑکر چوک سے مال روڈ ہوتے ہوئے بلکل سیدھا جا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ جو بچے چوک دیکھ رہے ہیں جو مچھی مارکٹ والا چوک ہے جو لیورپول شوروم والا چوک ہے اس کو بھی جو ہے بند کیا ہوا ہے کیونکہ شرکشا کے مدنیجر ایش دی موڈل شنیر سکنڈی سکول کے دو تین گیٹ ہے جہاں پر جو ہے اس رکشا چاک سو بند کی گئی ہے تو اس لیے اس قبر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کچھ ہی دیر میں جو مت کرنا کا کارے ہے وہ شروع ہو جائے گا اور آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کلدیف شرما اندر جا چکے ہیں وہی پنکر چودری جو بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے مت کرنا شروع ہونے والی ہے دیکھئے ہمیں اپنے سویدھان کے اوپر اور ہندوستان کی ایک پرمکرہ کے اوپر پورا ویسواس ہے کہ ہمارا اچھا ریجلٹ آئے گا پورا پوزیٹیو ریجلٹ آئے گا اور جو بھی ریجلٹ آئے گا ہم اس کو سوکار کریں گے آپ منائیں گے اور اگر میں بات کروں دیکھو اگر آپ کچھ بھی دکھا دیجئے اس کے اوپر ہم اتنا زیادہ ویسواس نہیں کر کے چلتی راج نیتی میں سمیکن بڑھیں گے بگڑیں گے وہ زباہویک روپ سے چلتا آیا ایسا ہی لیکن ایکچول میں جو آج لائیو ریجلٹ آئے گا اس کے اوپر ہم پوری طرح سے ویسواس جتائیں گے اور سویکار کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبھی لوگ سبا کے امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں آپ یہ تصویریں سمیہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ بچ کر پانچ منٹ پہ جو ہے مت کرنا کا کارے جہاں تک ہے شروع ہو سکتا ہے تیاریہ لگ بک پوری کر لی گئی ہیں سبھی ادھکاری جو ہے اندر جا چکے ہیں اس سمیہ آپ یہ لائیو تصویریں کرنال کے ایس ڈی موڈلس انڈیئر سینکنڈری سکول سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ پل پل کی ریپورٹ جو ہے کرنال بیکنگ نوز آپ کو دیتا رہے گا جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی باتی ہے کہ آج شام تک جو بسٹینڈ کے پیسے کا جو روپ ہے اس کو جو ہے ڈیوٹ کیا گیا ہے اس لئے پولیس پرشاشن کا کوپریٹ جرور کریں ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلوے سیشن کی طرف جانا ہے اگر آپ نے پریمپلا جا کی طرف جانا ہے تو آپ ریلوے روڈ سے گھنٹا گر چوک سے ہو کر نہ نکلیے گا بلکہ آپ کرنال کے مال روڈ سے جو سیدھا راستہ جاتا ہے وہاں سے آپ جا کر پلائی اوبر سے نیچے والے ٹرن سے آپ نکل سکتے ہیں کیونکہ بسٹینڈ کے جو پیسے کا علاقہ ہے اس کو جو ہے بند کیا ہوا ہے اس لئے سرکشہ کی جسی سے پولیس پرشاشن کا کوپریٹ جرور کریں کسی سے بتمیز ہی نہ کریں کسی سے بحث نہ کریں کسی سے اپنے جند نہ کریں کہ مجھے نہیں سے جانا ہے آپ بھون پر جا سکتے ہیں کیونکہ آج لوگ سبا چناؤو کی مت کرنا ہے تو سرکشہ کی مت نیجر جو ہے یہ چاک چوبند انتجام جو ہے کرنال پولیس کی طرح سے کیے گئے ہیں اترک سرکشہ بل جو ہے لگایا گئے ہیں اور سبھی اومیدواروں سے اور سبھی اومیدواروں کے کارکرتاؤں سے سبھی پارٹے کے کارکرتاؤں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپسی بھائیچارہ اور شانتی جرور بنا کر رکھیں ریزلٹ چاہے کچھ بھی آئے لیکن آپسی بھائیچارہ اور آپسی صدباب جرور بنا کر رکھیں ایک دوسرے سے دویس کی بھاونا بلکل بھی نہ کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس جی موڈل سینیر سیکنڈی سکول کے بارہ موجود ہے جہاں پر پولیس پرشاسن نے سرکشہ کے پورتا انتجام شروع کر دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متگننہ کا کارے کچھ ہی منٹ میں شروع ہونے والا ہے آٹھ بجنے میں مہج دو یا تین منٹ رہ گئے ہیں اور آٹھ بجے متگننہ جو ہے پورے دیش بر میں آج شروع ہو جائے گی اور آئیڈیا یہ لگایا جا رہا ہے کہ فائنل ریزلٹ آتے آتے شام ہو سکتی ہے حالانکہ کچھ جگہ اگر ریزلٹ رکھ جاتا ہے تو کل بھی جو ہے اس کا فائنل ریزلٹ آسا تھا لیکن اندازہ آئیڈیا دوپیر تک ہی لگایا جا سکے گا گیارہ بارہ بجے تک آئیڈیا لگایا جا سکے گا کہ کونسی سیٹیں کونسی پارٹی آگے چل رہی ہے تو پل پل کی ریپورٹ جاننے کے لیے کرنال ویکنگ نیوز سے جرور جڑے رہیے گا زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ ہمارے پیج کو جرور لائک کریں اور ہم پل پل کی ریپورٹ آپ کو فیس بوک اور یوٹیوب لائپ کے جریعے دیتے رہیں گے کمل مدہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال